ثمہ سواہو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ٹھیک فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اور پھر اس میں اپنی جانب سے روح پھوک دی یعنی یہ نطفہ جو تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک سے مراد اسے ٹھیک فرمایا اس سے مراد یہ کہ پہلے بے جان نطفہ تھا پھر وہ عورت اور مرد کا نطفہ ملا تو بالکل اللہ نے اس کو درست فرما دیا یعنی یہ گوشت کے لو تھڑکے سے اندر تبدیل ہو گیا چار مہینے تک یہی کیفیت رہی پھر اس میں روح پھوک دی گئی وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَوْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور بنائے اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل قَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ بہت ہی تھوڑے سے ایسے ہیں تم میں سے جو تم حق مانتے ہو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہو تو بڑے نفیس انداز میں اللہ تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم معارض وجود میں ہی نہ آتے لیکن اس نے ہمیں پیدا فرمایا پہلے آدم علیہ السلام کو پھر ان کے نسل سے ہمیں بنا دیا اور پھر ہمیں دیکھنے کی یہ جو فرمایا ہے کہ تمہیں کان دیئے آنکھیں دین دل دیئے یہ صرف نعمتوں کا خلاصہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں بے شمار نعمت عطا فرمائیں جن کے تمہیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں ضرورت ہے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو شکر فرماتے ہیں یہ بڑا ہی مقام تفکر کا مقام ہے کہ بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں مثال کے طور پر تنگ دست ہوتے ہیں اپاہج ہیں یعنی اسمانی رحاظ سے کسی خوبصورتی کی کمی میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو ہمیں بنانے کی پھر ماذا اللہ ضرورتی کیا تھی یہ کمی کیوں رکھی ہمارے اندر وہ ہمارا خالق ہے اس کی مرضی ہے جس طرح چاہے بنائے جیسے کہ آپ کے گرے ایک فیکٹری ہو اور اس میں آپ کو چیز تیار کرتے ہیں مثلا ایک پرزہ تیار کرتے ہیں کبھی آپ اس کو ایک ڈیزائن بناتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں چھوٹا کر دیتے ہیں ٹڑا میڑا کر دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو آکے اعتراض کرے کہ جی آپ نے اس کو چھوٹا کیوں بنایا اس کو بڑا کیوں بنایا اس کو ٹڑا میڑا کیوں بنایا تو یہ خیلی سے بات ہے کہ آپ اسے اعتراض کا موقع نہیں دیں گے اور آپ کو برا محسوس ہوگا اور آپ واضح طور پر کہیں گے فیکٹری میری ہے سامان میرا ہے پیسہ میرا ہے میں جیسے چاہوں بناو تم کون ہوتے ہو چھوٹا یہاں سے باہر نکلو تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہمیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا اس کی مرضی ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو خوبصورت بناتا ہے کسی میں کسی لحاظ سے خوبصورتی کی کمی رکھتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور یہ کہنا کہ جی پھر ہمیں بنائے ہی کیوں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں کو تو ویسی ناپسند کرتا ہے شیطان نے سب سے پہلے کیوں کہا تھا تو اشارت فرمایا ابا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فعیل پر اعتراض کرنے والا شیطان تھا جو کافر ہوا تھا تو اس لئے ہمیں اعتراض سے کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ کہنا کہ پھر ہمیں کیوں پیدا فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی کے موافق پیدا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہے کہ ہماری بال بھی خوبصورت ہونے چاہیے تھے آنکھیں بھی خوبصورت رنگ بھی بڑا گورا لمبے چوڑے دولت اور پیسہ سب ہمیں نعمتیں ہوتی ہمارے پاس ہوتی کیوں ہوتی یہ بتائیے آپ کے اندر ایسا کونسا کمال تھا یا ایسی کوئی خوبی تھی یا آپ نے کونسا ایسا کارنامہ سرانجام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر یا آپ کی مرضی کے تابع ہو کر آپ کی مرضی کے موافق آپ کو پیدا فرماتا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا کہ جی مجھے اس طرح بنانا چاہیے اللہ کی مرضی اس نے جیسے پیدا کیا شکر کیجئے کہ آپ دنیا میں آئے اور آپ کو نفع حاصل کرنے کا موقع ملہ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا شکر عدا کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کی قلیل زندگی گزارنے کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں جائیں گے ہاں وہاں ہمیں بالکل اختیار حاصل ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ ملے گا وہاں ہماری مرضی کے موافق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما دے گا اس کی نعمتیں تو ہی ہیں لیکن جو ہم خواہش کریں گے اگر مثلا کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ میری آنکھیں بڑی کر دے رنگ گورا مزید کر یوں کر دے اس طرح کر دے اس طرح کر دے جیسے دل میں خواہش بیدار ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا لیکن دنیا میں یہ دنیا دار العمل ہے یہ آزمائش کا گھر ہے یہاں پر ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اس دنیا میں ہر انسان کو اس کی مرضی کے موافق چیز مل جائے ضروری نہیں ہے لہذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہی کامیابی ہے ورنہ اشارت فرمائے قلی لما تشکرون اور بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو یعنی تم میں بہت سے تھوڑے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں تو اگر ہم اس فیرس پر داخل ہوں گے تو یہ بری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام مضمت پر ان کا تذکرہ کیا